ہیلو فرنس میں سنیل ایک پاک بھی سے سواگت کرتا ہوں آپ سبی کا ایک نئے ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ فرنس آج کا جو میرا ویڈیو ہے وہ فائکس پلانٹ کے اوپر ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو دیکھنے میں ایک بہت ہی خوبصورت فوائلیز والا پلانٹ ہے یہ پلانٹ اپنی خوبصورتی کے علاوہ اس پلانٹ میں جو ہے بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہے اور ایک بیسٹ ایر بھی فائل پلانٹ بھی ہے فائکس میں فرنس آپ کو کافی ساری ورائیٹیز ملیں گے اور نرسری پر بھی یہ پلانٹ جو ہے بہت آسانی سے مل جاتا ہے آج اس ویڈیو میں آپ کو اس پلانٹ کی کیئر کے بارے میں بتاؤں گا کیسے اس پلانٹ کی ہم کیئر کریں کیا اسے لوکیشن دے کیا اس پلانٹ کو فورٹی لائزر دے ان سب کے بارے میں میں آپ سے آج بات کروں گا دوستو میرا یہ جو پلانٹ ہے جسے آپ دیکھ رہے ہیں اسے گرین فائکس یا پانڈا فائکس بھی کہتے ہیں یہ پلانٹ میرے اس گارڈن میں لگ بک دو سال سے ہے ابھی اس پلانٹ نے جو ہے اپنی ایریہ روٹس بھی جو ہے نکالنی شروع کرتی ہے اس روٹس کے نکلنے سے دوستو یہ پلانٹ کی خوبصورتی جو ہے بہت ہی جانا پڑ جاتی ہے دوستو اس سے پہلے اس پلانٹ کی میں کیئر شروع کروں یدی آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب جور کیجئے اور یدی آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئے تو دوستو ایک لائک کا بٹن جدور دبائیے گا تو چلی دوستو شروع کرتے ہیں اس پلانٹ کی کیئر سب سے پہلے کیئر کی بات کریں تو اس پلانٹ کو آپ جب بھی بنائیں تو ایک ویڈرین سوائل مکچر میں ہی بنائیں جس میں ایک حصہ مٹی ایک حصہ ریت اور ایک حصہ کھات لیں ریت آپ اس میں وہ لیں جس میں تھوڑے سی ایک کنکر پتر ہوں تاکہ آپ کے پلانٹ کا ڈریڈن سسٹم بہت بڑیا رہے جب بھی آپ اپنے پلانٹ میں پانی دیں تو ایکسٹر پانی جو ہے اس میں سے ڈریڈ آؤٹ ہو جائے خاد میں آپ دوستو اس کو گوبر کی خاد بھی دے سکتے ہیں اور ورمی کمپوز بھی دے سکتے ہیں یدی آپ اپنے ان پلانٹ میں جو ہے گوبر کی خاد کا یوز کرتے ہیں تو دوستو اس پلانٹ کے لئے بہت بڑیا ہوگا کیونکہ گوبر کی خاد میں سبھی پکار کے مائیکر نیوٹرنس ہوتے ہیں جو ہمارے پلانٹ کی گروت کے لئے بہت ہی اوشک ہوتے ہیں اور دوستو دوسری سب سے بڑی بات گوبر کی خاد میں کافی مہترہ میں نائٹروجن ہوتا ہے جو ان پلانٹ کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے گوبر کی خاد سے ان پلانٹ کی جو پتیاں ہیں وہ گرین رہیں گی اور آپ کا پلانٹ بہت ہیلوی گروت کرتا رہے گا بات کریں لوکیشن کی تو آپ ان پلانٹ کو وہاں رکھیں جہاں ان پلانٹ کو اچھی روشنی ملے یا برائٹ لائٹ ملے یا اس پلانٹ کو تین سے چار گھنٹے کی جو ہے دھوٹ ملے وہاں آپ کا پلانٹ بہت اچھا گروت کرے گا ان کی پتیوں میں چمک آئے گی اور آپ کا پلانٹ جو ہے بہت اچھی طرح سے گروت کرتا رہے گا ان پلانٹ کو کسی دار کے لئے میں یا ایسی جگہ بلکل بھی مت رکھیں جہاں انہیں جو ہے روشنی کم ملے وہاں آپ کے پلانٹ کی جو گروت ہے بہت سلو ہو جائے گی اور ان کی پتیوں میں چمک بھی نہیں رہے گی اور آپ کا پلانٹ جو ہے بلکل ڈل دکھے گا فرنڈز اس پلانٹ کی ایک خاصیت ہے یہ پلانٹ بہت جلدی جو ہے ایک ٹری کی شیپ لے لیتا ہے جیسا کی آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں حالانکہ میرے اس پلانٹ کو میرے اس گارڈن میں دو سال ہو چکے ہیں دو سال میں پلانٹ بہت اچھی جو ہے گروت کر رہا ہے اور اس نے جیسا کی میں نے بتایا آپ کو اس نے اپنی ایریل روٹس بھی جو ہے نکالنی شروع کر دی ہے جو اس پلانٹ کی خوبصورتی کو بہت ہی زیادہ بڑھا دیتی ہیں فرنڈز جیدی آپ بونزائی کے شکین ہیں یہ پلانٹ بونزائی بنانے کے لیے ایک دم پرفیکٹ پلانٹ ہے موسیلی آپ کو بونزائی کے پلانٹ جو ہے فائیکس کے دیکھیں گے کیونکہ پلانٹ بہت آسانی سے جو ہے بونزائی بن جاتا ہے بات کریں اس پلانٹ کی وارٹنگ کی تو فرنڈز اس پلانٹ کو جاتا پانی کی آوشک نہیں ہوتی پانی اس پلانٹ کو آپ تب ہی دیجئے جب اس پلانٹ کو جو ہے مٹی ہلکی سے آپ کو ڈرائی دیکھیں اوور وارٹنگ سے آپ کا پلانٹ جو ہے خراب ہو سکتا ہے کوشش کیجئے یدی اس پلانٹ کو جو ہے ایک یا دو دن چھوڑ کر پانی دیں تب اس پلانٹ کی گروہ بہت ہی بڑھیا ہوگی فرنڈز جب بھی آپ اپنے پلانٹ میں پانی دیں تو ہمیشہ چیک کر کے ہی دیں فرنڈز ان پلانٹ کو ہمیڈیٹی بہت ہی زیادہ پسند ہوتی ہے تو آپ اس کی ہمیڈیٹی بنائے رکھنے کے لیے ان پلانٹ کو جو ہے پانی سے مسٹنگ کرتے رہیں تاکہ ان پلانٹ کی گروہ بہت اچھی ہو ان کی پتیاں صاف ہو اور دیکھنے میں پلانٹ جو ہے بہت سندر لگے اب بات کرتے ہیں اس پلانٹ کے فرٹیلائزر کی ویسے تو اس پلانٹ کو جیادہ فرٹیلائزر کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی یہ دیا فرٹیلائزر دینا چاہتے ہیں تو آپ ان پلانٹ کو مہینے میں ایک بار جو ہے کاؤڈنگ کا لیکویڈ فرٹیلائزر دیجئے اس سے ان پلانٹ کی جو ہے گروہ اچھی ہوگی ان کی جو لیوز ہیں گرین رہیں گی اور آپ کا پلانٹ بہت ہیلدی گروہ کرتا رہے گا ویسے بھی ان پلانٹ کو جو ہے نائٹروجن رچ فرٹیلائزر بہت جارہ پسند ہوتا ہے کاؤڈنگ پہ کافی ماترہ میں نائٹروجن ہوتا ہے جو آپ کے پلانٹ کی گروہ کے لیے ان کی لیوز کے لیے بہت بڑیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس کی بیٹر گروہ کے لیے آپ ایک لیٹر پانی میں آدھا چمچ این پی کے نائنٹی 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 کو مکس کر کے بھی اس پلانٹ میں دے سکتے ہیں جس سے اس پلانٹ کی گروہ بہت اچھی ہوگی اس کی فوائل ایج بہت شاندہ رہے گی بلکل ہی لو منٹیننس اور بہت ہی ہارڈی پلانٹ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ان پلانٹس کو انڈور آؤڈور کسی بھی کنڈیشن میں گروہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ان پلانٹس کو انڈور گروہ کرتے ہیں تو ان پلانٹس کو بلکل ڈارک کیریے میں یا ایسی جگہ بلکل بھی مت رکھے جہاں ان پلانٹس کو روشنی نہ ملے یا کم روشنی ملے وہاں آپ کے پلانٹ کی جو گروہ ہے بہت ہی سلو ہو جائے گی اور آپ کے جو لیوز ہیں اس کی بھی چمک ایسی ہوگی ایک دل دل سی چمک ہوگی دیکھنے میں پلانٹ جو ہے آپ کا بلکل بھی سندر نہیں لگے گا تو اس پلانٹ کی اچھی گروہ کے لیے آپ اسے برائیڈ لائٹ میں رکھیں یا پھر ان پلانٹس کو آپ تین سے چار گھنٹے کی دھو بھی رکھتے ہیں اس میں بھی پلانٹ بہت ہیلڈی بہت اچھی جو ہے گروہ کرے گا اور اس کی پتیوں میں ایک اچھی چمک آئے گی اور آپ کا پلانٹ بہت ہیلڈی رہے گا آخر میں بات کرتے ہیں اس پلانٹ کی پروپگیشن کی تو فینس اس پلانٹ کی پروپگیشن بھی بہت ہیسان ہے آپ چھوٹی سی چھوٹی سٹیم کٹنگ بھی یہ جو آپ اس پلانٹ کی لگاتے ہیں تو دوستو بہت آسانی سے جو ہے لگ جائے گی ابھی کچھ سمیں پہلے ہی میں نے اپنے پلانٹ میں ایک چھوٹی سی سٹیم کٹنگ لگائی تھی آپ دیکھ سیں کتنی چھوٹی سی کٹنگ تو چلیے دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ ہے فینس آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اس چھوٹی سی کٹنگ نے اپنی جو روٹس ہیں وہ ڈیویلپ کر لی ہیں میری چھوٹی سی کٹنگ جو ہے وہ لگ گئی ہے تو آپ بھی اپنے اس پلانٹ سے جو ہے چھوٹی سٹیم کٹنگ لگا کر اپنے پلانٹ کو جو ہے ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں اپنا نیا پلانٹ لگا سکتے ہیں تو ہوپ دوستو آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا یا آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے گا میرے اس چینل کو سبسکائب کیجئے گا ہم ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے نمشکار